ہم عزیز صلبہ سبق عنوان مصنف کا نام خطکشید الفاس کے معنی بھی تحریح کریں جواب اکتباس ہے اللہ اللہ ہم تو کول سے اور اختتام ہے اکتباس کا اب قریب ہی بھیجی جائیں حوالہ کے سبق عنوان خطوط غالب مصنف کا نام مرزا غالب سنف خطوط نگاری ماخص ہے اس میں غالب کے خطوط خطکشید الفاس کے معنی دیکھ لیں گے ناغا کا مطلب ہے اچانک شرازہ بندی کا مطلب ہے جل سازی منتظر کا مطلب ہے انتظار کرنے والا اور کول کا ہے علیگر کا یہ پرانا نام ہے تشریح ہم دیکھیں گے مرزا غالب ناغیر روزکار شکتید تھے وہ ایک بلند پایا شائر صاحب اسلوب نسنگار آلہ درجہ کے تاریخ نویز تھے غالب کا حلقہ احباب وسیع تھا انگریزوں نے دہلی کو فتح کیا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس تباہی کا اثر غالب یسے حساس شائر پر بھی ہوا دہلی کی تباہی سے اس کی مجلسی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی غالب کے دوست دہلی چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے جس کی وجہ سے غالب تنہائی کا شکار ہوئے تو انہوں نے جدائیوں کے دکھ کو کم کرنے کے لیے خطو کتابت میں پناہ ڈھونڈ لی دوستوں کو خط لک کر اپنے غم کو کم کرتے تھے مرزا ہر گوپال طفتہ غالب سے دو برہ چھوٹے اور ان کے شاگر تھے سکندر آباد کے رہنے والے تھے تشریح طلب اخت مرزا ہر گوپال طفتہ کے نام ہے مرزا طفتہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں علی گر گئی ہوئے تھے وہاں وہ دو دن قیام کرنے کے بعد سکندر آباد روانہ ہو گئے جہاں سے انہوں نے غالب کو خط لکھا زیر تشریح اکتباس میں غالب مرزا ہر گوپال طفتہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھی بھئی ہمیں تو توقع تھی کہ تم علی گر سے خط دکھو گے اسی لئے ہم انتظار میں تھے کہ تمہارا خط علی گر سے ہی آئے گا مگر حیرانی ہوئی جب کل تمہارا خط آیا اور معلوم ہوا کہ تم دو دن علی گر میں قیام کرنے کے بعد واپس سکندر آباد آگئے ہو اور وہیں سے خط لکھ کر بھیجوایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تم کب تک سکندر آباد میں قیام کرتے ہو اور کب آگرہ کے سفر کا ارادہ رکھتے ہو مرزا غالب مرزا طفتہ کو منشی شیو نرائن جو کہ آگرہ کے رہنے والے ہیں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے آگرہ ہی میں چھاپا کھانا لگا رکھا تھا یعنی جہاں پہ کتابیں چھاپتی ہیں کہتے ہیں کہ پرسو ہی ان کا خط آیا تھا کہ کتابوں کی جل سازی ہو رہی ہے تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے اب جلد ہی کتابیں روانہ کر دی جائیں گی اب دوسرے سوال اس سے جو شامل کریں گے جماعتقہ میں ہیں اعراب متجرد الفاظ پر اعراب لگائیے الفاظ ہے مجروح اس میں پہلے لحظ پر فتح ہے زبر ہے جیم ساکن ہے راہ پہ پیش ہے واؤ ساکن اور حابی ساکن مجروح تفتہ میں تاکہ پر زبر ہے فے ساکن ہے تاکہ پر بھی زبر ہے تفتہ مجتہد الاسر میں میم پہ پہ پیش ہے جیم ساکن ہے تاکہ پر زبر ہے ہاں کے نیچے زیر ہے ڈال پر پیش ہے لام ساکن ہے آئین کے اوپر زبر سواد اور ری دونوں ہی ساکن ہے برخوردار میں با کے اوپر زبر ری ساکن ہے خواب پر پیش ہے واو ساکن ہے ری ساکن ہے ڈال کے اوپر زبر ہے اور ری پھر ساکن ہے برخوردار تحویل میں تا کے اوپر زبر ہا ساکن واو کے نیچے زیر یا اور لام دونوں ہی ساکن ہے تحویل اس جماعت کے کام کو لکھنے کے بعد عزیز طلبہ آپ گھر کا کام لکھیں گے گھر کے کام میں اقتباس کی تشریف شامل کریں گے گھر کا کام تاریک لکھیں گے اقتباس کی تشریف میں درزہ اقتباس کی تشریف میں سبق کا انوان، مصلف کا نام اور خط کشید الفاظ کے معنی لکھیں اقتباس ہے کیوں صاحب کیا یہ آئین اور اقتتام ہے دارک میں نہ جاویں عزیز طلبہ یہ گھر کے کام میں شامل کریں اس کام کو اور اکتباس جو ہے خوش خط لکھ کر اپنے سازہ کو چیک کروائیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آگے کام ہم جاری رکھیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ہم جاری رکھیں گے